بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اے الیکٹریکل انجینئر ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی ہوئے موسٹ رپیٹڈ ڈی اے الیکٹریکل ایم سی کروز فار انٹیز وابٹا ایٹا اینڈ اٹامیک انرجی ٹیسک کا آج جو انا پارٹ فیفٹی نم کر رہے ہیں سب سے پہلے ایم سی کروز ہے کہتا ہے ہاو مینی الیکٹرون ان ویلنس پینڈ آف سیمی کنڈکٹر یہ پوچھتا ہے کہ سیمی کنڈکٹر کے ویلنس بانڈ میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں تو سب سے ہمیں دیکھتے ہیں جو سیمی کنڈکٹر ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سیمی کنڈکٹر میٹیریل ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سیلیکان کا میٹیریل ہے یہ اس کے ایٹمز ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ ایٹم جو ہے نا یہ آپس میں کرسٹل سے جڑے ہوئے ہیں ایٹم یہ بولے ایٹم ہوتے ہیں تو سمی کنڈکٹر ایسا ہوتا ہے جس میں سے تھوڑی بہت الیکٹرک کرنٹ گزر سکے اور تھوڑی بہت نہ گزرنے دیں دیکھیں ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے بجلی گزر سکتی ہے ایسا میٹیریل جس میں بجلی گزر سکے اسے کنڈکٹر کہتے ہیں اور ایسا میٹیریل جس میں سے بجلی نہ گزر سکے اس کو انسلیٹر کہتے ہیں تو انسلیٹر میں ہمارے پاس ربڑ ہو گیا لکڑ ہو گیا پتھر ہو گیا یہ ہے اور کنڈکٹر میں ہمارے پاس کپر ہو گیا سلور ہو گیا لویا ہو گیا اس میں سے کیا کرتی ہے الیکٹرک کرنٹ جو ہے نا وہ گزر سکتی ہے تو سیمی کنڈکٹر کیا ہوتی ہے سیمی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے آدھا کنڈکٹر آپ یہ مسائل لے لیں آدھا کنڈکٹر آف کنڈکٹر سیمی مطلب جو تھوڑی بہت الیکٹرک فیلڈ کو گزرنے دے 50% اور 50% جو ہے نا وہ بجلی کے راستے میں مضامت پیدا کرے ریزسٹنس پیدا کرے ٹھیک ہو گیا اسے سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں تو سیمی کنڈکٹر جو ہے نا ہمارے پاس جو میٹیریل ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیلیکون سیلیکون اور جرمینیم ہے ٹھیک ہو گیا سیلیکون اور جرمینیم جو ہے نا یہ ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر میٹیریلز ہیں تو سیمی کنڈکٹر جو ہوتا ہے اس کے جو ویلنس جو بینڈ ہوتا ہے اس میں چار کیا ہوتے ہیں الیکٹرانز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سیلیکون کا جو ہے نا یہ ایٹمز دکھایا گیا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ شیل ہیں کے ال ایم این ان کے کہتے ہیں جی شیل کو نا جو آخری جو شیل ہے یہ دیکھیں اس میں کتنے الیکٹران ہیں اس میں چار الیکٹران ہیں ٹھیک ہے اس کی چار الیکٹران اور یہ جو ہیں نا آپس میں کس طرح جڑے ہوتے ہیں یہ ایٹم یہ ایک ایٹم ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ایک ایٹم دوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں کرسٹل بنائے ہوئے کیسے بنائے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سے فار ایک ایٹم ہے ٹھیک ہو گیا ایک الیکٹران ہے یہ دوسرے ایٹم کا دوسرا یہ آپس میں اس طرح کرسٹل لائن بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اسی ٹھو پر یہ الیکٹران ہیں یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں یہ چوتھا الیکٹران یہ آپس دوسرے اس طرح جڑے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہے یہ آپس میں ایسے کرسٹل لائن بنائی مطلب یہ آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کو آلاغ کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی ہم کوششن کی طرف آتے ہیں تو کوششن میں وہ پوچھتا ہے کہ جو سامی کڈکٹر ہوتا ہے اس کے جو ویلس بینڈ میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں تو میں نے اس کو ابھی آپ کو پتایا ہے یہ جو ہمارا کیا نام ہے اپنا سلیکان ہوتا ہے اس میں چودہ الیکٹران ہوتے ہیں پہلے شیل میں کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں دوسرے شیل میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں اور آخری شیل میں کتنے ہوتے ہیں چار الیکٹران ہوتے ہیں چار الیکٹران لاسٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آخری شیل کو کہتے ہیں ویلس بینڈ کہتے ہیں اس میں چار الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا نیکس کوششن ہم دیکھتے ہیں اگلا کوششن کہتا ہے کہتا ہے تو یہ کوششن اس نے گما کے دیا یہ تمپریچر کوفیشنٹ والا کوششن ہے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہوئے بیسکس الیکٹریکل سیریز ایم سی کیو سیریز میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مٹیریل کی جو انا وہ تمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تمپریچر کو جو بڑھاتے ہیں تو اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو چمپریچر کوفیشنٹ ٹھیک ہوگیا پازیٹیو چمپریچر کوفیشنٹ اگر کسی مٹیریل کی جو انا وہ کو تمپریچر کو ٹی کو اگر ہم کم کریں تو اس کی ریزسٹنس کیا ہو کم ہو ٹھیک ہو گیا سوری اگر تمپریچر بڑھانے سے اس کی ریزسٹنس کیا ہو کم ہو تو اس کو نیگٹیو ٹمپریچر کوفیشنٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سے پوچھتا ہے ہمارے پاس جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ٹمپریچر کوفیشنٹ ہوتے ہیں انسلیٹر جو آتے ہیں وہ نیگٹیو ٹمپریچر کوفیشنٹ ہوتے ہیں اچھا تو اس طرح ہے کہ سیمی کنڈکٹر میں اس طرح ہوتا ہے جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ جب بڑھتا ہے سیمی کنڈکٹر کا تو اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہو یعنی اس کی کنڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو سیمی کنڈکٹر میں جو اپنا ٹمپریچر ریزسٹنس کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے مطلب ٹمپریچر جو بڑھتا ہے تو ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو ابھی ہم تو ابھی ہم سیکیوز کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیر سمی کنڈکٹر اگر سمی کنڈکٹر کو ایٹ کیا جائے تو اس کی ریزسٹنس پہ کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا ٹمپریچر جب بڑھے گا تو اس کی ریزسٹنس کیا ہوگی وہ ڈاؤن ہوگی وہ کم ہوگی یہ اس پہ افیکٹ آئے گا اگلہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنڈ اور بہت ہی جو اپنا ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے یہ کہتے ہیں ہمینی الیکٹرون ان آرسینک ویلس بینٹ آرسینک جو ہے نا یہ بھی ایک سمی کنڈکٹر میٹیریل ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا جو آخری شل ہوتا ہے ویلس بینٹ جو ہوتا ہے یہ پہلا شل ہوتا ہے دوسرا اور یہ تیسرا جو ویلس بینٹ ہوتا ہے اس میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں الیکٹرانز ہوتے ہیں سوری ایٹم کا جو آخری شل ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں جی پانچ الیکٹران ہوتے ہیں ارسینک میں ٹھیک ہو گیا اس میں کتنے ہوتے ہیں پانچ اور یہ چار جو ہے نا وہ ٹائٹلی میں نے آپ کو بتاتے ہیں یہ کرسٹل بنا لیتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ فری رہتا ہے ایک ایک یہ والا تو اس کو تھوڑی بہت انرجی دے کے جو ہے نا اس ایٹم سے الگ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ارسینک کے جو دو ویلنسی بینڈ میں کتنے ہوتے ہیں پانچ کیا ہوتے ہیں ایٹم الیکٹرانز ہوتے ہیں پانچ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایٹم ہوتے ہیں ارسینک کے اس میں پانچ الیکٹرانز ہوتے ہیں اور جو جنرمینیوں جو سیلیکانز ہوتے ہیں جنرمینیوم یہ سیلیکان mai السmur all és banned ہوتے ہیں اس میں چار الیکٹرانز ہوتے ہیں نیکسٹ panelistsean 선� Drum question کہتے ہیں اگلا questions here which rotor is use فار لو سپیڈ ان الٹرنیٹر یہ بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے کہتے ہیں الٹرنیٹر میں جو روٹر ہوتا ہے ابھی میں آپ کو روٹر دو قسم کے ہوتا ہے ایک سلنڈری کا روٹر ہوتا ہے ایسے سلنڈری کا روٹر ایسے ہوتا ہے سلنڈر ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو سائلنٹ پول روٹر ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے ڈیکس کی طرح ہوتا ہے ایسے اس کے ایریا بڑا ہوتا ہے اور لنھ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائیو میٹر اس کا موٹا ہوتا ہے جو سائلنٹ پول ہوتا ہے اور جو سلنڈری کا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ لنھ زیادہ ہوتی ہے اور ڈائیا کم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا مٹائی کم ہوتی ہے تو یہ جو نا یہ والا جو ہوتا ہے سلنڈری کا یہ کس کے لیے آئی سپیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئی سپیڈ اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ لو سپیڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو سلنڈری کا جو ہوتا ہے نا اپنا سالنڈ پول تو یہ سالنڈ پول جو روٹر ہوتا ہے یہ لو سپیڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ دو ٹائپ کے روٹرز ہوتی ہیں تو ابھی کوشن کی طرف آتے ہیں کوشن میں ہم سے پوچھے اس نے کا ویچ روٹر ہے یوز فار لو سپیڈ تو لو سپیڈ کے لیے سالنڈ پور روٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے سالنڈ پور روٹر کیسا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو اس کا ڈائیومیٹر بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے نا وہ لینڈ جو ہے نا وہ کام ہوتی ہے ٹھیک ہوگی اس طرح کا روٹر زیادہ ہے اگلہ ایم سیکیوز کرتے ہیں اگلہ ایم سیکیوز ہے کہتا ہے what is the use of ڈیمپر وائنڈنگ in alternator تو ڈیمپر وائنڈنگ جو ہوتی ہے الٹرنیٹر میں use ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے ریڈیوز کرتی ہے ہونٹنگ افیکٹ کو ٹھیک ہے ہونٹنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سینکرونس موٹر ہے یہ والی یہ اس کا روٹر ہے ٹھیک ہو گیا جو یہ جو نا سینکرونس سپیڈ بیجے نا روٹیٹ کر رہی ہے جو این ایس اس ایکو ٹو وان ٹوانٹی ایف بائی پی اس بھی جو نا یہ روٹیٹ کر رہی ہے تو اس طرح ہوتا ہے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوڈ جو ہے نا لوڈ لوڈ کو جو ہم انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو موٹر کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا سپیڈ جو کیا ہوتی ہے لوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے لوڈ انکریز ہوتا ہے تو سپیڈ اس کی ڈیکریز ہوتی ہے تو ایک ٹائم ایسا ہاتا ہے کہ جو اس کا جو روٹر ہوتا ہے یہ ویبریٹ کرنے لگ جاتا ہے ایسے ایسے ویبریشن کرنے لگ جاتا ہے تو اس ویبریشن کو کہتے ہیں جی ہونٹنگ ہونٹنگ کہتے ہیں تو اس کو جو ہم ختم کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں ہم ڈیمپنگ وارننگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بہت امپارٹن ہے ڈیمپنگ وارننگ کیوں یوز کرتے ہیں یہ آنٹنگ کو eliminated کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہم ڈیمپنگ وارننگ یوز کرتے ہیں اچھا جی نیکسٹ کوئسچن ہے یہ بہت اور پیٹیڈ ایم سیکیوز ہے یہ پوچھتا ہے کہ parallel operation of two alternator must which is must be same تو کہتا ہے کون سی چیز جو ہے نا وہ سہم ہونی چاہیے parallel operation میں تو یہ تین چیزیں سہم ہونی چاہیے فیس سیکنس output voltage اور frequency تو parallel operation کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں parallel operation اچھا جی یہ دیکھیں ڈائیگرام میں میں نے دکھا ہوا ہے دو جنریٹر ہمارے پاس یہ جنریٹر ون ہے اور یہ جنریٹر ٹو ہے تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں لوڈ کے ساتھ کنیک کیا ہوئے دونوں جنریٹروں کو parallel ٹھیک ہو گیا یہ دو جنریٹر لگانے کا مقصد کیوں کیوں ہم دو جنریٹر لگاتے ہیں اگر اس کی سپلائی کٹ ہو جائے تو یہ جو ہے نا اپنی سپلائی جاری رکھے لوڈ کو جیسے ہمارے پاس جو بہت امپارٹن جو ایریا ہوتا ہے جیسے انڈسٹری ہے ہم نے ہمارے کیا نام ہیں انڈسٹری کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ سپلائی بال کرنا بہت انتائی ضروری ہوتا ہے یا کوئی ایسا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جیسے اٹامیک وغیرہ وہاں کی سپلائی جو ہے نا کٹ افنا ہو جیسے کوئی مطلب آپ دیکھنے ٹرنل وغیرہ ہوتا ہے اس کی ٹرنل ٹرنل ہے کوئی بھی تو اس کی لائٹنگ وغیرہ جو ہے نا وہ چالو کرنا انتائی ضروری ہوتا ہے وہ بند نہ ہو یا کوئی بھی ایسی جو ہیں جگہ یا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ تو وہاں پہ ہم جو ہے نا یہ پیرللر اپریشن یوز کرتے ہیں مطلب دو جنریٹر استعمال کرتے ہیں یا دو الٹرنیٹر یوز کریں گے اگر یہ خراب ہو جائے تو دوسرا جو سپلائی اپنی جاری رکھے لوڈ کو تو اس لیے جو ہے نا یہ پیرلل اپنا دو جنریٹر کو پیرلل میں یا الٹرنیٹر کو پیرلل میں یوز کر کے یوز کیا جاتا ہے تو جب ان کو ہم پیرلر اپریشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کونسی چیز جو ہے نا وہ امپارٹنڈ ہوتی ہے یا سہم ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تین چیزیں ان کو تینوں چیزیں آپس میں سہم ہونی چاہیے ایک تو فریکنسی سہم ہونی چاہیے اور اپنا آٹپوٹ جو والٹیج ہوتے ہیں یہ سہم ہونی چاہیے اور فیس سیکوینس بطلب اگر ایک کا جو ہے نا آر وائے بی ہے اور دوسرے کا جو ہے نا یہ دیکھیں دوسرے آر وائے بی دوسرے کا بھی آر آر کے ساتھ کنیکٹ ہو اور وائے وائے کے ساتھ کنیکٹ ہو اور بی بی کے ساتھ کنیکٹ ہو ٹھیک ہو گیا اور آگے لوڈ کو تینوں دیئے ہوں ٹھیک ہو گیا یہ پاٹ فیس سیکوینس کا ہونا والٹیج کا اور فریکنسی یہ تینوں کا جو نا سہم ہونا بہت ضروری ہے پیرالل اپریشن میں اگر امسی کیوز ہے کہتے ہیں فورٹ کنڈیشن تا ٹو لیمپس برائیڈ اینڈ ون ڈارک دورنگ پیرالل آپ ٹو الٹرنیٹر یہ دیکھیں یہ بھی امپارڈ اس طرح ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس دو الٹرنیٹر لگے ہوئے یہ جی ون ہے اور یہ جی ٹو ہے اور یہ ہمارے پاس عمانیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور ان کو جانا ایسے تین hago سپلائی آئی ہوئے اس کو یہ پروائیڈ کر رہا ہے تیم فٹیж برائی ہم یہ دوسرا سپلائی کا رہا ہے ٹھیک ہے یہی لوڈ ب کر س آرئی یہ تو ان کے ساتھ ہم در جنے لمد لگے ہوتے ہیں یہ بدلے ایس اس کا ساتھ لمد لگا رہا ہے ایک اس کے ساتھ لمد لگا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ لمد لگا ہوتا ہے تین لیمپ سے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تین لیمپ سے لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تین چیزوں کا سہم ہونہ بہت ضرور ہے فریکنسی ایک ولٹیج اور ایک فیس فیس سیکنس تو یہ ہمیں لیمپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی فریکنسی اور ولٹیج سہم ہے تو اس لیے ہم بے فکر ہو کے جو ہے نا آلٹرنیٹروں کو چلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلا ایم سیکیوز بہت روپیٹر اور بہت ہی ایمپورٹر ایم سیکیوز ہے یہ ٹامنگ میں اکثر آتا ہے کہتا ہے کہ ان آ ٹرانس فارمر ان آ ٹرانس فارمر ریزسٹنس بٹوین پریمری اور سیکنٹری وائننگ شلڈ بھی ہمارے پر یہ دیکھیں ایک ٹرانس فارمر ہے یہ ٹرانس فارمر کی کور ہے یہ پریمری وائننگ اور یہ سیکنٹری وائننگ ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے پریمری یہ پریمری وائننگ ہے اور یہ سیکنٹری ہے کہتا ہے پریمری اور سیکنٹری وائننگ میں جو ٹرانس فارمر کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے ان دونوں کا وہ ریشو کیا ہوتی ہے کیا ہوتی وہ جو نا انفنٹی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نا پریمری اور سیکنٹری وائننگ میں جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ انفنٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ الیکٹریکلی آپ اس میں کونٹیکٹ نہیں ہوتے یہ مگنیٹکلی آپ اس میں پریمری سکینڈری کونٹیکٹ ہوتی ہے اس لیے اس کی جو ہے نا ریزسٹنٹ جو ہے نا وہ انفینٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے پریمری سکینڈری تو آج کے لیے اتنا یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ابھی باقی امسی کیوز جو ہے نا وہ نیکس ویڈیو میں کریں گے تو آپ میرے چینل کو لازمی لائک کیا کریں اور کومنٹ دیا کریں تو سبسکرائب کیا کریں تو سبسکرائب کیا کریں تو سبسکرائب کیا کریں موسیقی